بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویزا پالیسی کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں پرائی منسٹر جو ہیں آسٹریلیا کے سکوٹ موریسن اور جو بریٹش پرائی منسٹر ہیں بوریس جونسن انہوں نے ایک نئی ویزا ڈیل سائن کی ہے اور یہ جلدی ایمپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے تو سو جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ ایک ویزا ہوتا ہے ورکنگ ہولیڈے ویزا اگر آپ بریٹش نیشنل ہیں آپ آسٹریلیا میں جا کے دو سال تک کام کر سکتے ہیں اسی تک اگر آپ آسٹریلیا نیشنل ہیں تو آپ یوکے دو سال کے لیے آ کر کام کر سکتے ہیں اور آپ اس کی ایکسٹینشن بھی ایک دفعہ لے سکتے ہیں اور اس کی جو کنیشن تھی پہلے ایج لیمٹ تھی 30 یار اولڈ لیکن اب اس ایج لیمٹ کو بڑھا کر 35 یار کرنے جا رہے ہیں اور پہلے بریٹش نیشنل کے لیے یہ کنیشن ہوتی تھی کہ وہ آسٹریلیا جب جائیں گے تو 88 ڈیز تک ان کو ریجنل ایریا میں کام کرنا ہوتا تھا میں یہ ان کے اوپر بانڈنگ تھی تاکہ اگر انہوں نے ایکسٹینشن کرانی ہے تو یہ ضروری تھا لیکن اب اس کنیشن کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اسی طریقے تھے جو آسٹریلیا ہوتے تھے انہوں نے اگر یوکے آنا ہے تو ان کو یوکے کا جو فارمنگ ہے فارم ورک اس میں کنٹریبیوشن ان کی ضروری تھی اس کنیشن کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اس کا جو لینٹ آف سٹی ہے یہ دو سال کا ہوتا ہے لیکن آسٹریلین کے لیے یہ لینٹ آف سٹی جو ہے نا وہ تین سال کا کرنے جا رہے ہیں اگر آسٹریلیا کے لیے تین سال کا ہوگا تو پھر بیٹاست نیشن کے بھی تین سال کا ہوگا اور یہ ایک دفعہ آپdeep extension آپ اس کی لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ 6 ایئر آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں یوکے میں اور آسٹریلیا والے یوکے میں رہ سکتے ہیں اور یوکے والے آسٹریلیا میں رہ سکتے ہیں تو یہ نئی جو پولیسی ہے یہ ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے ابھی یہ ویزا کٹیگری فائنل نہیں ہوئی ہے اور آئی ہاپ کہ یہ جلدی اس کو فائنل کر دیا جائے گا اب ہم ٹرائبلن اپ ڈیٹس کے حالے سے بات کرتے ہیں آسٹریلیا نے ایک نیا پائلٹ پروجیکٹ سٹارڈ کیا ہے جو کوئی آسٹریلیا نیشنل ہیں ان کو آسٹریلیا سے بھائی جانے کی اجازت دی جائے گی اگر تو وہ فولی ویکسینیٹڈ ہیں کچھ کنٹریز میں وہ کنٹریز کون کون سے ہیں ایسے تمام کنٹری جن میں ویکسینیشن اچھی طریقے سے چل رہی ہے میرے وہاں پہ کافی لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے جیسے کہ کنیڈا ہو گیا امریکہ ہو گیا یوکی ہو گیا سنگپر ہو گیا اور اس کے علاوہ سٹورنٹ کے حالے سے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو سٹورنٹ کو ابھی آنے کی اجازت نہیں ہے اینڈ آف دس یئر کچھ اس بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ سٹورنٹ کے لیے بارڈر کھولے جائیں اس کی ریزن یہی ہے کہ آسٹریلیا نے پہلے دن سے آئے تک اپنے بارڈرز مکمل طور پر بند رکھے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آسٹریلیا سیف بھی ہے ابھی اگر آپ ورلڈ وائیڈ فیگرز اٹھا کر دیکھیں تو آسٹریلیا اور نیزلینڈ اس وقت دنیا کے ٹاپ ممالک میں آتے ہیں جہاں پہ کوویڈ کی کیسز بہت کم ہیں اور جہاں پہ کیسولٹیز بھی بہت کم ہوئی تھی تو اینڈ آف دس یار سٹورنٹس کو آہستہ آہستہ آنے کی اجازت دی جائے گی پہلے ایسے سٹورنٹس کو آنے کی اجازت دی جائے گی جو کہ فلی ویکسینیٹڈ ہوں گے اور نیکس یار پھر اس کے بعد دوسرے فیز میں باقی سٹورنٹس کو آنے کی اجازت دی جائے گی آسٹریلیا میں جو اس وقت ویکسینیشن کی لوگوں کو لگ رہی ہے بہت سپیڈی ہو رہی ہے تقریباً سیمٹی ٹو ایٹی پرسنٹ آسٹریلیا کو اس وقت ویکسینیشن ہو چکی ہے اسی وجہ سے اب وہ آہستہ سے اپنے بالٹر کھولنا ہے کیونکہ اگر آپ کو ویکسینیشن ہو چکی ہے تو پھر یہی ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ سیو ہو چکے ہیں اگر وائرس کو لے کر آتا بھی ہے تو سٹیل اگر آپ آسٹریلیا جائیں گے تو آپ نے ہوتل کوارنٹین کرنا ہے دو ویکس کے لیے آپ نے خود پی کرنا ہے اگر اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوویڈ پوزیٹیو آگیا تو آپ کا یہ کارنٹین بڑھ جائے گا مین کی آسٹریلیا میں ہر کوئی ٹیویل نہیں کر سکتا ہے کچھ سپیشل کٹیگریز ہیں پی آر ہولڈر یا کسی کے بہت سیریس اشیو ہے تو وہی لوگ وہاں پر جا سکتے ہیں اگر آپ کوئی کوئی کوششن ہے کسی امیگریشن کٹیگری کو آلنے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی اپنا اور اپنے گلوں کا بہت خیال رکھیں میرے اس چینل کا بھی تینکیو